اسلام علیکم ہو جاتا تو یہاں پہ میں اس ویڈے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا پورا لائیو میں آپ کو دکھاؤں گا پروف کے ساتھ کہ کتنی سیٹس یہاں پہ بچیں اور کتنی سیٹس یہاں پہ فیل اپ ہوئی ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ important ہے ویڈیو کو پورا end تک دیکھ لینا چینل کو پہ subscribe کر دینا اور telegram group ہمارا join کر دینا link اس کے آپ کو description میں مل جائے گی تو چلے ویڈیو کو شروع کر لی تو دیکھ لی تو یہاں پہ بو پی بیسی نرسنگ پیرامیڈکل اور ٹیکنالوجی کورسز کے دوسرے راؤنڈ کاؤنسلنگ کے بارے میں تو دوسرے راؤنڈ کاؤنسلنگ کی جو selection list ہے اگر ہم اس میں دیکھیں کتنے candidates کے یہاں پہ selection ہوئی ہے تو وہ جاننے کے لئے ہمیں یہاں پہ جو serial number ہے وہ اس کو یہاں پہ چیک کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم دیکھ لیں گے آپ سبی کو باتا ہے کہ تینوں کا جو ایک ہی selection list آتا ہے چاہے بیسی نرسنگ ہو بیسی پارمیڈکل ہو یا بیسی تیکنالوجی جو schemas کے انڈر کروائی جاتے ہیں یا ایمارٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہو ان میں یہاں پہ سوری ایمارٹ تو ڈیپلومم آیا تھا لیکن technology کے جو courses schemas میں کروائی جاتے ہیں ان سبی کارسز کے جو ہوتی ایک ہی counseling ہوتی اور ایک ہی selection list آتی ہے تو یہاں پہ selection list جو ہے اس میں یہاں پہ لگ بگ 270 pages کی یہ list ہے اس میں میں last والے page پہ آئے ہوں اور یہاں پہ اگر آپ last پہ جو ہے وہ یہاں پہ serial number دیکھ لوگے یہاں پہ 3023 یعنی کی 3023 candidates جو ہیں وہ اس بار بیسی نرسنگ پارمیڈکل ہو تیکنالوجی کورس میں یہاں پہ select ہوئے ہیں 3023 candidates یہاں پہ مطلب 3023 candidates کے یہاں پہ اس بار selection ہوئی ہے تو اب یہاں پہ ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس total seats کتنی تھی ٹھیک تو total جو seats ہماری تھی seat metrics جو پہلے round کا آیا تھا اس کے according کا یہاں پہ ہم دیکھیں تو total جو seats ہمارے پاس تھی بیسی نرسنگ بیسی پارمیڈکل اور بیسی تیکنالوجی کورس میں وہ تھی 4303 ٹھیک اس میں یہاں پہ selection کتنے candidates کی ہوئی ہے مطلب کتنی seats پہلے round میں fill up ہوئی ہیں وہ ہے 3023 اگر یہاں پہ ہم دیکھیں یہاں پہ لگ بگ 1280 seats وہ یہاں پہ back end رہی ہیں پہلے round میں جو پہلے round میں ان لوگوں نے fill up نہیں کیے اب انہوں نے کیوں نہیں fill up کیے کیا اس کے پیچھے کا reason ہے کیا کچھ ہے وہ ہم تو نہیں جانتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں seat metrics کے according اگر آپ خود بھی seat metrics دیکھ لوگے اس میں اگر آپ دیکھ لوگے total پہلے بیسی نرسنگ گورنمنٹ پرائیویٹ میں کتنی seats ہیں اس کے بعد بیسی پارمیڈکل میں گورنمنٹ پرائیویٹ کتنی seats ہیں اس کے بعد بیسی ٹیکنالوجی میں skimmers ہو رہا ہے i think 75 کی 78 seats ہیں سبھی کو اگر آپ add کر لوگے تو آپ دیکھ لوگے 4303 seats یہاں پہ بنتی ہیں پہلے round میں اس میں اگر یہاں پہ آپ selection list دیکھ لوگے اس میں serial number last پہ آپ آ جاؤگے یہ ہے 3023 پھر اس میں اگر آپ minus کر لوگے تو یہ آتا ہمارے پاس 1280 یعنی کہ 1280 seats ہیں وہ پہلے round میں یہاں پہ vacant رہی ہیں جو fill up ہی نہیں ہوئے اب اس میں جو یہ 3000 candidates ہیں اس میں بھی سارے candidates admission نہیں کریں گے کچھ کا کچھ ہوگا کچھ کا باہر admission ہوا ہوگا یا کسی بھی reason کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ اپنا admission نہیں کریں گے یا کسی کے document سے valid نہیں ہوں گے کسی بھی وجہ سے اس کی seat یہاں پہ cancel ہو جائے گے تو وہ جو seats vacant رہیں گے یا cancel ہو جائیں گے اس کا بھی number یہاں پہ any 1280 میں یہاں پہ add ہو جائے گا تو جب یہ number زیادہ increase ہو جائے گا فاضی بل 2000 یا 5000 تک seats اگر vacant رہی تو اس سے کیا ہوگا دوسرے round میں جو آپ لوگوں کا cut off ہوگا وہ decrease ہونے کے بھی chances ہیں لیکن وہ depend کرے گا کہ seats کسی حساب سے vacant رہیں گے لیکن فلحال جو seats vacant ہیں جو fill up ہی نہیں ہوئی ہیں vacant کی تو الگ بات ہے جو fill up نہیں ہوئی ہیں وہ ہیں یہاں پہ 1280 seats تھے اس کے بعد ابھی یہ 3000 seats میں بھی کافی seats یہاں پہ vacant رہیں گے کافی seats یہاں پہ بچیں گے وہ بھی انہی 1280 میں add ہو جائیں گے اور اس کی according آپ کا seat matrix یہاں پہ تیار ہو جائے گا اور اسی کے according آپ کا جو ہوگا پھر دوسرے round کا cut off جو وہ وہاں پہ decide کیا جائے گا فلحال یہ جو ہے یہ تو آپ کے لئے کافی اچھی update ہے جن candidates کو پہلے round میں selection نہیں ہوئی ہے میرے خیال سے یہ تو good news ہی ہے آپ کے لئے کیونکہ 1280 seats یہاں پہ vacant رہی ہیں تو اس سے آپ لوگوں کا جو پہلے round دوسرے round کا cut off ہوگا وہ یہاں پہ degrees ہو جائے گا اور 1200 seats یہاں پہ vacant ہیں دوسرے round آپ کا definitely ہو جائے گا اور میں نے پہلے بولا ان 3000 seats میں بھی کافی seats یہاں پہ vacant رہیں گی جو مطلب reject ہو جائیں گی cancel ہو جائیں گی یا student admission نہیں کریں گے fee نہیں pay کریں گے کسی بھی reason کی وجہ سے وہ seats vacant رہیں گے اور وہ بھی پھر جو ہوا آپ لوگوں کو دی جائیں گے اور اس کے ساتھ دوسرے round میں upgrade میں بھی کافی seats vacant رہیں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ دی جائیں گے تو seats کافی زیادہ یہاں پہ vacant رہیں گے اس لئے اگر آپ کی ابھی selection کہیں پہ نہیں ہوئی ہے تو tension مطلب پریشان مت ہو جاؤ کوئی بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ابھی یہاں پہ کافی زیادہ seats vacant ہے اور کافی زیادہ seats ابھی اور بھی vacant رہیں گے تو آپ لوگوں کی بھی selection ہو جائے گی tension لینے کی کوئی بھی بات نہیں ہے فلحال کی جو update تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ discuss کی میں نے demo آپ کو پورا لائیو میں نے آپ کو سارا کوئی سمجھا دیا باقی آپ خود بھی seat metrics کو check کریں اور selection list کا last page بھی جا کے دیکھیں کتنی seats fill up ہوئی ہیں خود بھی آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان 1200 seats میں سے ابھی اور بھی number اس میں add ہو جائے گا اس لئے اگر آپ کو ابھی کہیں پہ بھی selection نہیں ہوئی ہے تو tension مطلب دوسرے round کا wait کر لو اس میں participate کر لو ہو جائے گا باقی دوسرے round میں cut off کہاں تک جائے گا کیا کو جائے گا وہ تو ہم بتا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ decide کیا جائے گا جس حساب سے seats vacant رہیں گے اور وہ jk bopi خود سے decide کر لے گی فرحال کا جو update تھا وہ میرے آپ کے ساتھ discuss کیا ایسے اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ جوڑے رہو youtube, instagram, telegram ہر جگہ آپ کو updates time to time ملتے رہیں گے